بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مشکل میں یہ عمل کام آئے مخترم حکیم صاحب السلام علیکم میں درود پاک ایک تصور کے ساتھ فجر کے وقت پڑھتا ہوں تصور یہ ہے کہ رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عدب سے کھڑا درود پاک پڑھ رہا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسکرا کر شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں پھر تصور خود پا خود بننا شروع ہو گیا ایک مرتبہ ایسے لگا کہ مجھے کوئی ہستی بازو سے پکڑ کر کسی بڑی ہستی کے پاس لے جا رہی ہے میں جب وہاں جاتا ہوں تو وہ ہستی بھی درود پاک ہی پڑھ رہی ہوتی ہے اور میری زبان پر بھی مسلسل درود پاک جاری ہوتا ہے پھر میرا تصور ٹوٹ جاتا ہے محترم حکیم صاحب یہ بہت طاقتور عمل ہے اس عمل سے جو کام چاہے کروالیں بس سخت تصور رکھیں اور درود پاک پڑھیں آپ کا کام ہو جاتا ہے مزید اس عمل سے انوکی خوشبو اور لذت ملتی ہے ہر مشکل میں یہ عمل کام آئے گا اور اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی بتانا چاہتا ہوں یہ عمل بھی ہر مشکل میں کام آتا ہے اول اور آخر درود پاک تیرہ بار سورہ قریش تسمیہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جس تصور کے ساتھ پڑھیں وہ کام ہو جائے اس بار فروری میں والدہ حسبتال داخل تھی اسی دوران بارش ہو گئی میری موٹر سائیکل کا پچھلا مٹگارڈ ٹوٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے کیچڑ میری کمر پر لگتا تھا میں نے سوچا کہ مسکورہ عمل بارش روکنے کے لیے پڑھا جائے میں نے بارش روکنے کی نیت سے سورہ قریش پڑھنا شروع کر دی کچھ دیر میں بارش بند ہو گئی اور مجھے حسبتال آنے جانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی